لطا منگشکر ہندوستان کی موسیقی میں یہ نام بلسحہ برس باقی رہے گا لطا کی آواز کتنی ہی نسلیں گزل جانے کے بعد بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی رہے گی آواز کا یہ جادو نہ معلوم کب تک لوگوں کے دل و دماغ پر اثر کرتا رہے گا جی چاہتا ہے کہ لطا کے مدہوں کو یہ بھی یاد رہے کہ وہ کون تھی موسیقی کی دنیا میں کہاں سے کیسے اور کب داخل ہوئیں اور سب سے پہلے کس کو احساس ہوا کہ یہ آواز ایک نو عمر لڑکی کی نہیں ایک بڑی گلوکارہ کی آواز ہے یہ سیڈی جو آپ اس وقت سن رہے ہیں آپ کو لطا منگشکر کی زندگی کے ان پہلے پہلے دنوں کی یاد دلاتا رہے گا جب خوشخصمتی ان کے دروازے پر دست تک دے نہیں والی تھی تفصیل میں نہیں بتاؤں گا تفصیل اپنے وقت کے ایک بڑے فلم ساز اور نقمہ نگار زیا سرہدی کی زبانی سنیے جو لطا کی قسمت کا ستارہ جمکنے کا آنکھوں دیکھا حال سنایا کرتے تھے یہ بات شاید سن انیس سو پیتالیس کی ہے کولہ پور کے ایک فلم سٹوڈیو میں نول جہاں کی یادگار فلم بڑی ماں بن رہی تھی اس کا قصہ سنا رہے ہیں زیا سرہدی مرہوم بڑی ماں دراصل ایک فلم تھی جس کا تعلق وار سے تھا وینا اکراو نے یہ بتایا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک وار پر فلم بنایا جائے تو وہ وار پر تھی بڑی ماں کے نام سے وہ تصویر بنی تھی تو پھر اس میں اس کا مقالما بھی میں نے لکھا تھا کچھ سکرین پلے بھی لکھا تھا گانے والے بھی لکھے تھے ایک نئے میوزک رییکٹر تھے اس نے کورگاوکر صاحب کو بھی نئے لکھے انہیں لیا گیا تھا تو میوزک کے حوالے سے یہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے سارے گانے ہی تقریباً میں نے لکھے تھے جن میں سے دو تین جو بہت ہیٹ ہوئے تھے اس کے نور جہاں نے گایا تھے ظاہر ہے نور جہاں کا بڑا کنٹلیوشن تھا تو وہ یہ تھا کہ اس نے پانچھے گانے چار پانچ آٹھ گانے جو بھی تھے نور جہاں نے چار پانچ ہی شاید گایا تھے اس میں سے جو سب سے زیادہ اس کا ہیٹ گانا ہوا تھا وہ آ دل آ انتظار ہے ترا دل بے قرار ہے میرا پھر ایک گانا اس کا یہ بھی ہیٹ ہوا تھا دیا جلا کر آپ بھی ہایا تیرے کام نرالے اور چھوڑ کے جانے والے یہ بھی ایک سمبالک قسم کی گانا تھا لیکن اس میں جو ایک ڈرامائی قسم کی ان بیزلز میں ہم تو جایا کرتے تھے نے نور جہاں اور ہم میں ساتھ ہی جایا کرتے تھے ہمیشہ شوٹنگ ہوتی تھی جب میرے لکھنے کا کوئی ضرورت ہوتی تھی وہاں گاتا ہے کوراپور جایا کرتے تھے ہم بامبے سے تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک دان میں چھوٹے سے اور ہمیں بے حد سرولے باریک آواز لیکن بڑی سر میں دو بھی ہوئے قسم کی ایک بچی کی آواز ہم آئے کانوں میں پڑی تو نور جہاں بھی چونکی میں بھی چونکا اور بھی دو تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو نور جہاں نے اور ہم نے کہا بھئی بنائک راہ سے کون گا رہا بھئی یہ گانا تو بڑا مزرکہ ہے کیا ہے ہمیں سنوائیے کس کا تو پھر انہوں نے بتایا یہ وہ لڑکی ہے جس کا باپ یہاں کے تیٹر کا منگش کر بہت بڑا آرٹسٹ ہوا کرتا تھا لیکن حالات خلاب ہو گئے وہ گاہ بھی کرتے تھے اور اس کی بیٹی ہے یہ اور بھی ایک بیٹی ہے اس کی ایک بیٹی اور بھی دو تین بیٹی ہیں ان کی اب ان کی آلات کچھ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہمارے ہاں ترٹی روپیس پر مہت پر ہمارے ہاں کورس گھڑ کی ایسی ایسی کام کرتی ہے لگا بس پھر نور جہاں ان کے پیچھے پڑی انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی عظیم شان آواز اتنی بڑی فنکارہ اسے بمبئی بھیجو جائے کچھ اور یہ سلسلہ شروع ہوا پھر وہاں سے وہ بمبئی آئی and that is how nothing succeed like success یہ تھے زیا سرہدی جو میرے دوست عارف وقال سے باتیں کا رہے تھے لیکن اس وقت بہت بوڑے ہو چکے تھے اتنے کہ اپنی باتوں میں یہ بھی بتانا بھول گئے کہ فلم بڑی ماں میں ان کے اپنے لکھے ہوئے کورس میں لطا کی آواز بھی شامل تھی اگلے ٹریک میں فلم بڑی ماں کا وہی تاریخی کورس ہے اب آپ اتکام کیجئے اس ٹریک میں لطا کی آواز پہچانیے لیجے سنیے اس سی ڈی کا اگلا ٹریک موسیقی 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 ماتا ترسل مانکو رہ جائے مریان سب سے بڑی سب سے بڑی کوئی نہیں ہے سب سے بڑی سب سے بڑی کوئی نہیں ہے سب سے بڑی 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 سب سے بڑ موسیقی 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 میں بیٹھوں تو دھملائے میں بیٹھوں تو دھملائے لٹھ خطنند لالن کوئی مو پکری آنکا لائی موڑے سرچے بکریا سرچے بکریا نیجائے بھائیوہے گوڑی پھالی کو دکھتی یالو کھائیوہے پکا بھو موڑے موڑے میں مان لگوں میں مان لگوں میں مان لگوں میں مان لگوں گجرہ مانا میں مان لگوں میں مان لگا میں مان لگوں میں مان لگوں ملحبا یو دے بلی پالی خودتے یا لکھائی خودتے یا لکھائی خودتے بلی پالی خودتے یا لکھائی خودتے موسیقی 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 پیا آئے گا پیا آئے گا مجھے ستنا پر سر بیا خائے گا آنسی نے جو تجلائے آنسی نے جو تجلائے آنکھا لکیا پروانے کو اس کے مل نے خٹ پڑ گیا پیار کممارا ابھی تن من کو آکا جلائے گا جلائے گا پوریزونا بے سر بیا آئے گا پیا آئے گا پوریزونا بے سر بیا آئے گا نینوں میں مصدی آئی ہر شاہ پہ مصدی چھائی پھولو پہ مصدی ناتے میرے دل کی بسی ناتے میرے دل کی بسی ناتے میں جھوم 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 دہ رائی ہر شاہ پہ مصدی چھائی ہر شاہ پہ مصدی چھائی گر تھر کے پیم دوارے بمسی کے مصدی شارے جمنا کے چلو کنارے ککھیوں نے تھو ممتائی جمنا کے چلو کنارے ککھیوں نے تھو ممتائی نینوں میں مصدی آئی ہر شاہ پہ مصدی چھائی نینوں میں مصدی آئی ہر شاہ پہ مصدی چھائی لالا 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 میں ناچوں دنیا ناتے میں بائیوں دنیا گئے میں ناچوں دنیا ناتے میں گاؤں دنیا گئے نینوں میں مصدی آئی ہر شاہ پہ مصدی چھائی نینوں میں مصدی آئی ہر شاہ پہ مصدی چھائی پھولو پہ ہاں 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 پھولو پہ پھولو پہ مصدی ناتے میں دل کی بس کی ناتے میں دھوم میں جھوم جھوم مصدی چھائی ہر شاہ پہ مصدی چھائی ہر شاہ پہ مصدی چھائی موسیقی موسیقی ہر طرف جاننی ہے پھیلا ہے نور تیرا نینوں میں میرے پھر بھی چھایا ہے کیوں اندھیرا نینوں میں میرے پھر بھی چھایا ہے کیوں اندھیرا آئیے وہ شام بن کے وہ تان میرے پھر بھیرا اجڑی ہے دل کی بن کے تو آ کر پھر تے اسے مسائے جا پھر تم سے جاتے موسیقی 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 موسیقی